اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم جا رہے ہیں میگا مال ویسے تو ویکنڈ پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن آج لکی لیے ہمیں جاتے ساتھ ہی پارکنگ مل گئے تو ہم نے گاڑی لگائی اپنی پارکنگ میں پارکنگ میں گاڑی لگانے کے بعد ہم ہو گئے مال میں انٹر آج اشمل بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ہم کافی دنوں سے بہت زیادہ بیسی تھے بچوں کی بکس ویرہ بائے کرنے میں اور بیک ٹو سکول کی چیزوں میں اس لئے وہ بہت ہیپی دے کہ آج کافی دن آباز اسے ہم باہر لے کے جا رہے ہیں اور پھر اشمل جو ہے آگے ادھر اور کہتی مجھے یہ چشمے والے انکل کے ساتھ پک بنانی ہے اور یہاں سے ہم ہو گئے انٹر لپ میں اوپر جانے کے لئے اور یہاں پہ ہم آگے تھرڈ سور پہ بچوں کے پلین لینڈ ایریا میں ابھی بچوں نے رائیڈز بھی نہیں لین تھی اور ان کو ساتھ ہی لگ گئی بھوک تو ہم یہاں سے آگے کے میگا مال کے فوڈ کارٹ میں اشمل بہت خوش تھی لیکن ہم کا موڈ آف تھا کیونکہ اس کا دل جا رہا تھا فتائر کھانے کو جبکہ اشمل کہہ رہی تھی کہ میں نے کھانا ہے چکن پاپ کون چلو جی باپ نے کیا کھانا ہے اشمل چکن پاپ کون فرنچ فرائز اور مرینڈا چکن پاپ کون فرنچ فرائز اور مرینڈا یہ ہے میگا مال کا فوڈ کارٹ یہاں پیشمل کہہ رہی تھی کہ یہ سامنے والا رائیڈ ہے اس پہ ارم بھائی جب چھوٹا سا تھا تب وہ بیٹھا تھا اور وہ بہت زیادہ اس پہ بیٹھ کے شاؤٹ کر رہا تھا یہ سٹوری یہاں پیشمل سنا رہی ہے یہاں پہ مجھے اشمل کہہ رہی تھی کہ ماما آپ میرے ساتھ چلیں میں یہاں سے سٹیر سے اوپر جاؤں گی اور نیچا ہوں گی اور آپ میری ویڈیو بنائیں بچے بھی کبھی کبھار چھوٹی باتوں پہ کتنا خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے اپنا بچپن یاد آجاتا ہے یہ اشمل یہاں سے اوپر جا کے مجھے ویف کر رہی ہے اوپر سے یہ کیا ہے اشمل کھوکی اور آپ کی فرائز اور یہ کیا اسکھ ہے چکن پاپکور اور یہاں پہ ہم سب کا آرڈر آ گیا تھا اور سب ہو گئے تھے کھانے میں بھیسی اور ارہم کا مون بھی اپریش ہو گیا تھا اس کو بھی اپنی فیورٹ کے اپسی بھی اس کی فیورٹ ہے پیٹوس کا تو فتائر تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے اس کا دل جاتا ہے کہ بس ہر ٹائم اس کو فتائر ہی فتائر ملے مزارش مل آپ کو آپ کی فیورٹ ہے چکن پاپکورن اور یہاں پہ اشمل مجھے کہے گی کہ ماما میرے ساتھ چیئرز کریں اور سب کے ساتھ وہ باری باری چیئرز کریں یہ ارہم بھائی کے ساتھ اپی کے ساتھ اور پاپا کے ساتھ موسیقی 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 لیکن میں نے کبھی اس کو پرائے نہیں کیا اس ٹائم میں نے اس کو پرائے کیا اور مجھے بہت تیسٹی لگا آپ ہی ضرور اس کو پرائے کیا سینبون یم یم کیا سینبون یمی یمی ارم دوی لائک ایٹ یایس اوکی سو ٹیسٹی اور سب کچھ انجوائے کرنے کے بعد اور کھانے کے بعد اور اکنی انجوائیمنٹ کے بعد ہمارا ہو گیا واپسی کا ٹائم اور آج آپ کو ہمارا کیسا لگاوے لوگ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ